نئی صدح پیزنس خلفہ راشدین کے دلچسپ واقعہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت ربیعہ الاسلمی رضی اللہ عنہ کے درمیان گفتگو ہو رہی تھی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے حضرت ربیعہ رضی اللہ عنہ کو کوئی ناغوار بات کہہ دی پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو شرمندگی ہونے لگی انہوں نے حضرت ربیعہ رضی اللہ عنہ سے کہا ربیعہ تم بھی مجھے اس طرح کی بات کہہ دو تاکہ اس کا بدلہ ہو جائے حضرت ربیعہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں ایسا نہیں کہوں گا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا تم ضرور اس طرح کی بات مجھے بھی کہہ دو ورنہ میں تمہارے خلاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مدد مانگوں گا حضرت ربیعہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں ایسا نہیں کروں گا چنانچہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف چل پڑے ربیعہ رضی اللہ عنہ بھی آپ کے پیچھے ہو لئے راستے میں قبیلہ اسلم کے کچھ لوگ حضرت ربیعہ رضی اللہ عنہ کے گرد اکھٹے ہوئے اور کہنے لگے اللہ تعالیٰ ابوبکر پر رحم کرے وہ کس لئے آپ کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مدد مانگنے جا رہے ہیں حالانکہ خود انہوں نے وہ بات کہی تھی جو کہی تھی حضرت ربیعہ رضی اللہ عنہ نے کہا کیا تم جانتے بھی ہو کہ یہ کون ہیں یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ہیں یہ ثانی الاثنین ہیں اور مسلمانوں کے رش شعبہ یعنی سفید بالو والے بزرگ ہیں احتراز کرو اگر انہوں نے مڑ کر تمہیں دیکھ لیا کہ تم میری حمایت کر رہے ہو تو یہ ناراض ہو جائیں گے اور ان کے ناراض ہونے سے اللہ کا پیغمبر ناراض ہو جائے گا پھر ان دونوں کی ناراضگی کی وجہ سے اللہ رب العزت بھی ناراض ہو جائیں گے اور نتیجہ یہ ہوگا کہ ربیعہ برباد ہو جائے گا وہ کہنے لگے تو پھر آپ ہمیں کس بات کا حکم دیتے ہیں حضرت ربیعہ رضی اللہ عنہ نے کہا تم واپس چلے جاؤ چنانچہ حضرت ربیعہ رضی اللہ عنہ اکیلے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پیچھے چلتے چلتے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ربیعہ تمہارا اور ابوبکر کا کیا معاملہ ہے حضرت ربیعہ رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے مجھے ایک ناغوار بات کہی تھی پھر مجھے کہا کہ تم بھی مجھے ایسا ہی کہہ دو جیسے میں نے تمہیں کہا ہے تاکہ بدلہ ہو جائے لیکن میں نے انکار کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ربیعہ تم ان سے یوں کہہ دو اے ابوبکر اللہ تمہاری مغفرت کرے حضرت ربیعہ رضی اللہ عنہ نے کہا اے ابوبکر اللہ تمہاری مغفرت کرے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ یہ سن کر روتے ہوئے واپس لوٹ گئے تاریخ الخلافہ صفحہ نمبر بانوے تیرانوے موسیقا موسیقا